ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں اسگر یزدانی یوٹیوب چینل آج خاموشی اور اداسی سے گزرتا ہوا سولہ دسمبر ہے جسے یوم احتساب ہونا چاہیے کیونکہ آج کے دن سولہ دسمبر انیس و اکتر کو مشرقی پاکستان لگ ہو کر بنگلہ دیش بنا مگر ہر سال کی طرح آج بھی تحریروں کا موضوع یہی ہے کہ سکوط ڈاکہ کا ذمہ دار کون شیخ مجیب، ذلفکار علی بھٹو، جنرل یحیہ، جنرل نیازی یا ہندوستان افسوس تو یہ ہے کہ نئی نسلی سانہیں سے قطع نظر مشرقی پاکستان سے ہی ناواقف نظر آتی ہے اسے کچھ خبر ہے تو محض یہ کہ انیس سو اکتر میں ہونے والی پاک بارت جنگ کے نتیجے میں پاکستان تو الخت ہو گیا تھا آئیے ہم تمام تاثبات اور طرفداریوں سے بالاتر ہو کر حقائق آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کسی شاعر نے کہا تھا وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا ناظرین ہم فخر سے یہ تو کہتے ہیں کہ تیئیس مارچ انیس سو چالیس کو قرار دادے پاکستان شیر بنگال ایک فضل الحق نے پیش کی مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شیر بنگال کو بعد میں کن القابات سے نواز آ گیا پاکستان بننے کے کچھ ہی عرصہ بعد مارچ انیس سو اٹالیس میں دھاکہ میں اس بات پر مظاہرے شروع ہوئے کہ پاکستانی سککوں اور ڈاک ٹکٹس پر صرف اردو زبان لکھی گئی ہے بنگلہ زبان کیوں درج نہیں ایک جلوس نے مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ خاجہ نازم الدین کی رہائشگاہ کی طرف پیش قدمی کی اس جلوس کی قیادت شیر بنگال ایک فضل الحق کر رہے تھے اس جلوس کو نہ صرف پولیس نے روکا بلکہ اس پر شدید لاتھی چارج بھی کیا اس وقت یہ بحث عام تھی کہ پاکستان کی قومی زبان کون سی ہوگی اردو بنگلہ یا دونوں چنانچہ بانی پاکستان قائد عظم حمد علی جنار ڈھاکہ پہنچے اور ڈھاکہ ریس گورس ٹراؤنڈ میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی البتہ بنگلہ کو بنگال کی قومی زبان بنانے کا فیصلہ آئین بناتے وقت زیر بحث لائے جائے گا قائد عظم کی وفات کے بعد اس مسئلے نے پھر سر اٹھایا چنانچہ مشرقی بنگال کے رہنماؤں نے زبان کے معاملے کو بنیاد بنا کر مسلم لیگ کے مقابلہ میں اپنی الگ جماعت عوامی مسلم لیگ بنا لی بعد میں مسلم کا لفظ ختم کر کے اسے ایک سیکولر جماعت عوامی لیگ بنا دیا گیا اس کے صدر مولانا باشانی اور اس کے جوائنٹ شیکریٹری ایم ایس ایف کے سابق طالب علم رہنماء شیخ مجیب تھے شیخ مجیب تقسیم ہند سے قبل بنگال کے وزیرالہ حسین شہید سہروردی کو اپنا سیاسی استاد مانتے تھے حسین شہید سہروردی بھی مسلم لیگ سے کنارہ کا شوکر اب عوامی لیگ کا حصہ بن چکے تھے ناظرین اکرام توجہ فرمائیے کہ زبان کی بنیاد پر کس طرح ایک جماعت نے وجود میں آ کر اپنے سیاسی حقوق کی جدوجہد شروع کر دی انیس سو باون میں آئین کی تیاری کرتے وقت پاکستان کے بنگالی وزیر آزم خاجہ نازم الدین نے اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہونی چاہیے اس سے مشرقی پاکستان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی عوامی لیگ کے آئی دن کے جلسے جلوسوں کے باعث دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاذ عمل میں لائے گیا مگر ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ نے دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پولیس سے ٹک کر لی پانچ طلبہ جان سے گئے اور درجن و زخمی ہوئے طلبہ کی موت کی خبر نے پورے مشرقی پاکستان میں گویا آگ لگا دی ہر جگہ ہنگا میں پھوٹ پڑے پاکستانی پرچم سرنگوں ہوئے پھر کرفیو گولی روز کا معمول بند گیا بلاخر ڈھاکہ یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا ناظرین ان واقعات سے عوامی لیگ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ دو سال بعد انیس سو چوون میں مشرقی بنگال کی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں عوامی لیگ نے تین چھوٹی بنگالی قوم پر اس جماعتوں کے ساتھ مل کر جتو فرنٹ یعنی یونائٹڈ فرنٹ بنایا اور پھر اکیس نکاتی ایجنڈے پر الیکشن لڑ کر ستانویں فیصد ووٹ حاصل کر لیے اس فرنٹ کی سربراہی شیر بنگال ایک فضل الحقی کا رہے تھے اور اس کے منشور میں دو باتیں بہت اہم تھیں نمبر ایک بنگلہ کو قومی زبان بنانا نمبر دو چند محکموں کے علاوہ مشرقی بنگال کو مکمل خودمختاری دینا ان انتخابات کے نتائج کی روشنی میں ایک فضل الحق کو مشرقی بنگال کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا اسی سال انیس سو چوون میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے بنگالیوں کا یہ مطالبہ مان لیا کہ اردو کے ساتھ بنگلہ بھی پاکستان کی قومی زبان ہوگی لیکن صوبائی خودمختاری کا مطالبہ ابھی حل طلب تھا جگتو فرنٹ کی مقبولیت اپنی جگہ مگر اس سے بنگالیوں اور غیر بنگالیوں میں تفریق پیدا ہو گئی اور فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا بنگالی گورنمنٹ اس کا ذمہ دار ہندوستان سے آئے ہندووں کو ٹھہراتی رہی شیر بنگال مولوی فضل الحق پر غداری کا الزام خبارات کی شاسرکیوں میں شائع ہوا جس کی وجہ سے گورنر جنرل قلام حمد نے ایک فضل حق کی حکومت ختم کر کے وہاں گورنر راج نافذ کر دیا بنگال سے تعلق رکھنے والے اسکندر مرزا مشرقی بنگال کے گورنر بنا دیے گئے پاکستان کے تیاروں سے بنگال میں پرشیاں گرائی گئیں جن پر لکھا تھا کہ ایک فضل الحق پاکستان توڑنا چاہتے تھے ناظرین اکرام شاید یہ بات پہلے آپ کے علم میں نہ ہو کہ شیر بنگال جنہوں نے قرار دادے پاکستان پیش کی تھی انہیں ٹریٹر یعنی غدار کہہ کر نظر بند کر دیا گیا اس کے ساتھ چکتو فرنٹ کے رانواؤں کی گرفتاریاں بھی شروع ہو گئیں ان میں اس وقت کی اسمبلی کے وزیر ازراد شیخ مجیب بھی شامل تھے البتہ کچھ عرصہ بعد ان کو زمانت پر رہا کر دیا گیا انیس سو اٹھاون میں جنرل ایوب کے مارش اللہ کے دور میں شیخ مجیب پھر گرفتار ہوئے انیس سو تریسٹھ میں حسین شہید سروردی کی وفات کے بعد شیخ مجیب عوامی مسلم لیگ کے صدر بن گئے انیس سو چونسٹھ میں مشرقی بنگال کی اس رات کے پاس بھارت کے اندر چھوٹے سے شہر اگرتلا میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی جس میں بھارتی انٹیلیجنس افیسرز کے ساتھ ساتھ ممجینا طور پر عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب بھی شریک ہوئے اس میٹنگ میں بنگالی فوجیوں کی مدد سے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علاق کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی اس منصوبہ بندی کو اگرتلا سازش کیس کے نام سے جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ شیخ مجیب اور اس کے دست راست پاک بحریہ کے ایک لیٹنینٹ کمانڈر موظم حسین کو بھارت سے رکم کی ترسیل باقید کیسے ہوتی رہی انسو پیسٹھ کی پاک بھارت جنگ کے دوران بھی اس منصوبے پر پیش رفت ہوتی رہی مگر شیخ مجیب اپنے سب سے بڑے مقصد صوبائی خودمختاری کے لیے سیاسی محاضوں پر بھی کام کر رہے تھے اس کے لیے انہوں نے بنگال کی دوسری قوم پرس جماعتوں کی مدد سے چھے نکاتی فارمولہ تیار کیا جسے جنرل ایوب نے مشرقی پاکستان کی علیدگی کے فارمولے سے تعبیر کیا ان چھے نکات میں کہا گیا تھا کہ انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان کے مطابق منتخب پارلیمنٹ کی برطری تسلیم کرتے ہوئے ڈکٹیٹرشپ ختم کی جائے فیڈرل گورنمنٹ دفاع اور فارن فیرز کے علاوہ تمام عاملات صوبوں کو سونکتے ہیں ملک کے دونوں حصوں کی کرنسی الگ ہو صوبوں کو ٹیکس میں خودمختاری اور دوسرے ملکوں سے تجارت کی اجازت دی جائے اور مشرقی پاکستان کیلئے الگ پیراملٹری فورس قائم کی جائے ان چھے نکات کو سازش گردانتے ہوئے شیخ مجیب کو گرفتار کر لیا گیا اسی دوران بھارت سے خفیہ رقم کی وصولی کے تنازع پر اگر تلہ سازش بے نقاب ہو گئی چنانچہ بہت سے نیوی اور ائر فورس کے کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا پہلے سے قید شیخ مجیب پر بھی اس سازش کا الزام عائد کر دیا گیا یہ مقدمہ ڈھاکا چھونے کی کھلی عدالت میں چلا مجیب نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے سے اپنے خلاف سازش قرار دیا مناسب طریقے سے ناچ لائے جانے کی بنا پر مقدمہ کمزور ہوا اور شیخ مجیب رہا ہو گئے رہا ہونے کے بعد انہوں نے کھلی جیپ میں ڈھاکا کا دورہ کیا اور پھر ریس کو اس گراؤنڈ ڈھاکا میں ایک بڑے جلسے میں اعلان کیا کہ ہم آزادی نہیں بلکہ اپنے جائز حقوق چاہتے ہیں ادھر مغربی پاکستان میں 1965 کے صدارتی انتخابات میں مشرقی پاکستان میں بنگالیوں نے فاطمہ جناہ کو واضح سریعت سے کامیاب کیا مغربی پاکستان میں بھی محترمہ فاطمہ جناہ کو زبرست وزیرائی ملی مگر ایوب خان نے اپنے آمرانہ ہتھکنڈوں اور جابرانہ بیڈی نظام کی بزورت فتح اپنے نام کر لی جس سے پورے ملک میں ایوب خان کے خلاف نفرت کی فضاء پھیل گئی اور پھر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں معاہدہ تاشکان سے ناراض بھٹو نے وزارت سے استیفہ دے کر ایوب خان کے خلاف نفرت کی آگ کو ایسا بڑھکایا کہ پورے ملک میں ایوب خان کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے چنانچہ 1979 میں صدر ایوب کو برطرف کر کے جنرل یحیہ خان نے اقتدار سنبھال لیا مشرقی پاکستان میں مجیب نے جگہ جگہ جلسے کر کے بنگالیوں کے حقوق اور مغبی پاکستان کے خلاف نفرت انگیز تقریروں سے بنگالیوں کے لہو کو گرما دیا جنرل یحیہ نے اکتوبر 1970 میں عام انتخابات کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا کہ نئی اسمبلی چار ماہ کے اندر دستور بنانے کی پابند ہوگی اس کے علاوہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ صوبائی خودمختاری کا وعدہ بھی کیا ناظرین اکرام الیکشن کی تیاریاں زوروں پر تھی شیخ مجیب نے ڈھاکا کے پلٹن گراؤن میں بڑے جلسے سے خطاب کیا اور کہا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی سیٹیں اگر یقصہ رکھی گئیں تو مضاحمت ہوگی اس جلسے میں پہلی دفعہ بنگلہ دیش کا لفظ استعمال ہوا عوامی لیگ اور شیخ مجیب مقبول ہو چکے تھے جیے بنگلہ کے نارے گلیوں میں لگائے جانے لگے تھے کرمنشن مسلم لیگ اور جماعت سلامی کے جلسوں پر بنگالی دھابہ بول دیتے شرکہ پر چاکو چھوریوں سے حملہ کر کے جلسوں کو تہس نہس کر دیتے مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کا دوتی بول رہا تھا ادھر یحیاء خان کا لفو لیگل فریم ورک آرڈر آ گیا جس کے مطابق یہ ملک اسلامی جمہوریہ ہوگا اور زیادہ اختیارات فیڈریشن کے پاس ہوں گے شیخ مجیب نے غصے سے کہا میرا مقصد بنگلہ دیش کا قیام ہے الیکشن کے بعد میں الیف وکٹ ٹکڑے کر دوں گا جنرل یحیاء تک یہ بات پہنچی تو وہ بہت برہم ہوئے بعد اطمادی کی فضاء میں اچانک انتخابات ملت بھی کر دیے گئے جس کی ایک وجہ آنے والا سلاب بھی تھا جس سے بیشمار گاؤں بہ گئے پھر سات دسمبر انیس ستر کی تاریخ دوبارہ تیہ کی گئی اور یہ انتخابات نہائیت منصفانہ طریقے سے منعقد ہوئے نتائج کے مطابق مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ ایک سو انتر میں سے ایک سو سرسٹ وان سکسٹی سیون نشستوں پر کامیاب ہوئی جبکہ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے اکاسی نشستوں پر کامیابی حاصل کی الیکشن کے دو دن بعد ہی مولانا بہشانی نے صوبائی خودمختاری کے لیے ریفرینٹم کا مطالبہ کر دیا جبکہ شیخ مجیب نے اس الیکشن کو ہی ریفرینٹم قرار دیا مگر دو سوال نہائیت اہم تھے کہ ملک کا آئین کیسا ہوگا اور اسمبلی کا اجلاس کب ہوگا اصولی طور پر زیادہ سیٹیں جیتنے والی عوامی لیگ کو اقتدار سونپ جانا چاہیے تھا مگر اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تاخیر میں شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان اور بھٹو نے مغربی پاکستان میں جگہ جگہ جلسے کر کے عوامی حمایت کے ذریعے صدر پاکستان پر اپنی اہمیت جتانے کی مہم شروع کر دی ظلفقار علی بھٹو نے جذبات میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر گزشتہ تئیس ورسوں میں بنگالیوں کو حکومت میں مناسب حصہ نہیں ملا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہندہ تئیس سال کے لیے بنگالیوں کو حکومت دے دی جائے ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک صوبے کا آئین ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ تحریک چلائیں گے ادھر شیخ مجیب نے فتح کے نشے میں پلٹن گراؤنڈ ڈھاکہ میں بڑے سیاسی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیا آئین ہم اپنے چھے نکات کی روشنی میں بنائیں گے اور حکومت صرف اور صرف ہماری ہی بنے گی ہمیں کسی الائنس کی ضرورت نہیں ان حالات میں جنرل یہیہ نے چھے نکات میں کچھ نرمی لانے کے لیے ڈھاکہ جا کر شیخ مجیب سے ملاقاتیں کی جنرل یہیہ مویوس تو ہوئے مگر انہوں نے شیخ مجیب کو اقتدار منتقل کرنے کا اندیا ضرور دیا ڈھاکہ سے جنرل یہیہ نے لڑکانہ پہنچ کر بھٹو سے ملاقات کی بھٹو نے کمال ہوشیاری گمظہرہ کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ آئین پر اتفاق رائے ہونے سے پہلے اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا جائے چونکہ بھٹو شیخ مجیب کے نام بنگالیوں کے خلاف سازش تیار ہو چکی ہے ناظرین اکرام یہ تھی وہ باد اعتمادی اور اقتدار کی حوث جس نے ملک کو ایک بند گلی میں دکھیل دیا کوچھ ہی دنوں بعد چلفکار علی بھٹو نے سیاسی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ڈھاکہ کی دھان منڈی میں شیخ مجیب کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی خود وہ ایک ہوتل میں ٹھہرے پھر کبھی ہوتل کبھی دھان منڈی میں ان دونوں رہنماؤں کی مدد ملاقاتیں ہوئیں مگر افسوس دونوں رہنماؤں کے درمیان تنزیہ جملوں نے انہیں کسی نکتے پر متفق نہ ہونے دیا بھٹو واپس آگئے ایسے میں دو کشمیری حریت پسندوں ہاشم اور اشرف نے انڈین ائرلائن کا تیار آگوا کر کے پاکستانی سیاست میں جلتی پر تیل کا گھام کیا یہ اگوا شدہ تیارہ لاہور لائے گیا اور پھر مسافروں اور عملے کے افراد کو رہا کر کے تیارے کو بام سے اڑا دیا گیا ہائی جیکرو نے پاکستان میں سیاسی پناہ لے لی شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستان نے پاکستانی تیاروں کا اپنی فضائی حدود سے گزرنے پر پبندی لگا دی افتاد یہ پڑی کہ بھارت کے رستے تیارے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کا جو رستہ دو گھنٹے میں تیہ کرتے تھے اب سری لنکا کے رستے یہ سفر چھے گھنٹے میں تیہ ہونے لگا شیخ مجیب نے تیارے کے اغواہ کو جرم قرار دے کر تحقیقات کا مطالبہ کیا تو مغربی پاکستان میں ان کو گدار کہا جانے لگا عوامی لیگ کے جھنڈے جلائے گئے دفتر توڑ دیئے گئے ظلفقار علی بھٹو نے تیارے کے اغواہ کو بھارتی سازش قرار دیا حالات کی نزاکت کے پیشنرز جنرل یحیہ نے قومی اسمبلی کا اجلاس تین مارچ انیسو کتر ڈھاکہ میں طلب کر لیا عوامی لیگ نے چھے نکات کی روشنی میں ایک آئینی مصابدہ بھی تیار کر لیا تھا جس میں صوبہ سرحد کا نام پختونستان اور مشرقی صوبے کا نام بنگلہ دیش تجویز کیا اور اسٹیٹ بینک کو ختم کر کے ہر صوبے کو اپنا مرکزی بینک قائم کرنے کی تجویز دی چنانچہ پیپلز پارٹی اور بعد میں قیوم لیگ نے اس اجلاس کا بائی کارٹ کر دیا اٹھائیس فروری انیسو کتر کو منارے پاکستان پر بہت بڑے اجتماع سے بھٹو نے خطاب کر کے سخت زبان استعمال کی جس میں یہ متنازع تاریخی الفاظ بھی ان سے منصوب ہیں کہ اگر ہماری جماعت کا کوئی رکن ڈھاکا گیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا چنانچہ مویجینا طور پر بھٹو کے ماہ پر قتل ہونے والے نواب آمد خان کے صاحبزاد احمد ارزا کسوری کے سوا کسی نے بھی ڈھاکا جانے کی جرت نہ کی دوسری طرف مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان کی جماعتوں کے خلاف شدید رد عمل شروع ہو گیا اور انہوں نے بغاوت کی دھمکی بھی دے ڈالی بدلتے حالات کے تحت جنرل یحیہ نے مشرقی پاکستان میں فوجی اپریشن کی تیاریوں کو حتمی شکل دی اور آرمی ٹروپس کو ڈھاکا بجوائے جانے لگا بنگالی بھی مسلحہ ہونے لگے بھارتی دراندازی اپنے اروج پر پہنچ گئی یکم مارچ کو جنرل یحیہ نے قومی اسمبلی کا جلاس ملتوی کیا تو حالات بے کابو ہو گئے مظاہرے ہرتالیں گھراؤ جھلاو قتل و غارت ہر طرف عام تھی یعنی کھلن کھلا سیول نافرمانی عدم تعون شیخ مجیب فوجی حکومت سے قومی اسمبلی کا جلاس بلانے کے لیے نئی تاریخ کی اپیل کر رہے تھے مگر ایسا نہ ہو سکا اور فوجی اپریشن سرچ لائٹ تقریباً شروع ہو گیا پروازے منسوخ ٹرین جام ڈھاکہ میں کرفیو نظام زندگی مفلوج مشتر بنگالی اور فوج آمنے سامنے جڑتویں پورے مشرقی پاکستان میں پھیلنے لگیں فوج سے ٹکرانے کے لیے بنگالی نوجوانوں کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں ٹرین ایک دی جانے لگی حتیٰ کے طالبات نے بھی اسلاح اٹھا لیا انار کی اس حد تک بڑی کے جیلوں میں بغاوت ہو گئی ہزاروں قیدی جیلیں توڑ کر باہر آ گئے ٹیلی فون اور تار کا نظام موطل اور عدالتیں بند ہو گئیں لوگ ملک چھوڑنے لگے اور کچھ جان بچانے کے لیے چھونیوں میں محصور ہو گئے عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان درمیان سامان کی عام درافت بند کر دی ایسے میں مغربی پاکستان میں پان کے گاروباد پر گوزر بسر کرنے والے آلو چھولے بیچنے پر مجبور ہو گئے ناظرین اس خطرے کے باعث کے کہیں شیخ مجیب علیدگی کا اعلان نہ کر دیں جنرل یحیہ نے قومی سنبلی کا اجلاس بلانے کے لیے پچیس مارچ انیس سو اکتر کی نئی تاریخ مقرر کر دی مگر ظلفکار علی بھٹویں سے ناکھوش تھے انہوں نے پھر وہ بات دہرائی کہ میں شیخ مجیب کے چھے نکات کو نہیں مانتا لہٰذا بنیادی بات تینت ہے کہ یہ بگر اجلاس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا نقصان یہ ہوا کہ مغربی پاکستان میں بھی شیخ مجیب کی مقبولیت بڑھنے لگی اور بڑے سیاستان جیسے نواب جزا نصر اللہ مفتی محمود عبدالولی خان ان کا کہنا تھا کہ اب ملک صرف زیادہ سیٹیں لینے والا شیخ مجیب بچا سکتا ہے نہ کہ صرف سندھ اور پنجاب سکسریت لینے والا بھٹو سابق ائر چیف مارشل نور خان اور اسگر خان کی بھی یہی رائے تھی اسگر خان نے تو واضح کہا کہ اگر شیخ مجیب کو اقتدار نہ ملا تو وہ ملک کی تحریک چلائیں گے جنانچہ جنرل یحیہ نے شیخ مجیب سے ملاقات کے لیے دھاکا جانے کا فیصلہ کر لیا اب بھٹو نے ایک اور کھیل کھیلا وہ یہ کہ شیخ مجیب کی نسبت نصف سٹے لینے والے بھٹو کے جلسوں میں وزیراعظم بھٹو کے نعرے سنائی دینے لگے اور پھر کراچی میں پیپلز پارٹی کے ایک بڑے جلسے کے بعد اخباروں کی سرکیوں میں ادھر تم ادھر ہم کے الفاظ دکھائی دیئے اسی اجلاس میں پیپلز پارٹی کے جوشیلے نوجوانوں کی ڈنڈوں سے مسلح پیپلز گارڈ کے نام سے ایک فورس سامنے آئی جس نے ناظرین کے انداز میں بھٹو کو سلیوٹ بھی کیا بھٹو نے تجویز دی کہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کو اقتدار سونپ دیا جائے ناظرین اکرام یہ ڈیڈ لاک صرف شیخ مجیب کے چھے نکات کے باعث ہی نہیں تھا بلکہ بھٹو اقتدار میں برابر کا حصہ جاہتے تھے ملک کے تمام بڑے سیاستدانوں نے جب بھٹو کو اقتدار دینے کی مخالفت کی تو بھٹو کی حمایت میں جذباتی نوجوانوں نے ان سیاستدانوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں بھٹو کی ڈنڈا فوس کے بڑھتے ہوئے تشدد کے باعث مغربی پاکستان میں بھی انارکی کا خطرہ پیدا ہو گیا پندرہ مارت کو جنرل یحیہ نے ڈھاکہ پہنچ کر دیکھا کہ اب یہ علاقہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہا پندرہ مارت کو جنرل یحیہ ڈھاکہ پہنچے ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اب یہ علاقہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہا تھا کیونکہ ان کی سیکیورٹی سرکاری نہیں تھی بلکہ شیخ مجیب کی طرف سے مہیا کی گئی تھی جنرل یحیہ اور شیخ مجیب کے درمیان متعدد ملاقاتیں ہوئیں مگر اعتماد کا فقدان اس قدر تھا کہ شیخ مجیب نے الزام لگایا کہ ایوان صدر کے میٹنگ روم میں خفیہ علات جسوسی نصب ہیں لہٰذا میں یہاں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا لہٰذا شرم کی بات ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان اہم ملاقات ایوان صدر کے بات روم میں ہوئی تاکہ اس کی جسوسی نہ ہو سکے جنرل یحیہ نے عبوری آئین پر اتفاق رائے کے لیے سیاسی رہنماؤں کو ڈھاکہ آنے کی دعوت دی بٹو سمیت سب سیاسی دن وہاں پہنچ گئے عوام کو بتایا گیا کہ بہت کچھ تہہ ہو چکا ہے مگر حیرت انگیز طور پر جنرل یحیہ نے پچیس مارچ کو ہونے والا قوم اسمبلی کا ممکنہ جلاس پھر ملتوی کر دیا تیس مارچ کو ڈھاکہ کے پلٹنگ راؤنڈ میں یوم پاکستان یوم مضاحمت کے طور پر منایا گیا پریڈ ہوئی بنگلہ دیش کا جھنڈہ لہرائیا گیا بنگلہ دیش کا اترانہ بجائے گیا شیخ مجیب نے سلامی لی پاکستان کا قومی پرچم اور قائد عظم کا پتلہ جلایا گیا ادھر مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے ادم تاون کا اعلان کر دیا چھبیس مارچ کو جنرل یحیہ نے سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگاتے ہوئے عوامی لیگ کو خلاف قانون اور شیخ مجیب کو غدار قرار دیا جبکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی ایسا بیان سامنے نہ آیا ملٹری سرچ لائٹ اپریشن کی تیاری مکمل کر لی گئی تھی جس کی تمام سیاسی پارٹیوں نے مخالفت کی مگر صرف صلف کار علی بھٹو نے حمایت کی جس کی وجہ سے اب یہیہ اور بھٹو کے گٹ جوڑ کی باتیں ہونے لگیں ناظرین اکرام پچیس مارچ انیس سو اکتر کو مشرقی پاکستان کے نئے گورنر جنرل ٹکہ خانے باقاعدہ فوجی اپریشن شروع کرنے کا حکم جاری کر دیا مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی ریڈیو سے شیخ مجیب کا پیغام سنائی دیا کہ تمام بنگالی اپنے وسائل سے اس وقت تک مسلح جدو جہد جاری رکھیں جب تک پاک فوج کا آخری سپاہی مشرقی پاکستان سے نہ نکل جائے اس بیان کے بعد پاکستانی کمانڈوز شیخ مجیب کے گھر دروازہ توڑ کر داخل ہو گئے اور شیخ مجیب کو ان کے ڈرائنگ روم سے گرفتار کر کے مگر بھی پاکستان منتقل کر دیا گیا مشرقی پاکستان میں ہر جگہ بالخصوص ڈھاکہ یونیورسٹی میں فوج حکومت کی ریٹ ثابت کرنے کے لیے مارٹر گولے برسا رہی تھی ہلاکتوں کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا اجتماعی قبریں کھو دی جا رہی تھی مکمل مارش اللہ نافذ ہو چکا تھا ادھر بنگالی بے دردی سے غیر بنگالیوں اور بہاریوں کو گاجر ملی کی طرح کٹ کر اجتماعی طور پر گھڑوں میں دباتے چلے جا رہے تھے پاک فوج کو بھارت سے فوجی تربیت جافتہ بنگالی باغیوں کا سامنا تھا جنہوں نے علیتگی پسند تنظیم مکتیبانی بنا رکھی تھی تقریباً نوے لاکھ بنگالی مشرقی پاکستان چھوڑ کر بھارت جا چکے تھے دس سپریل انیس سو اکتر کو جنرل عبداللہ خان نیازی نے پاکستان کی ایسٹرن کمانڈ کا چارج سنبھالا اور پھر تمام فوجی کروائی انہیں کی ہدایت پر ہوئی حمود درمان کمیشن نے جنرل نیازی کے کردار پر بہت سے گواہوں کی روشنی میں کئی سوالات اٹھائے ہیں گو کہ جنرل نیازی پاد میں ان سے انکار کرتے رہے بلکہ فوجی اپریشن کا الزام بھی ٹکہ خان پر ڈالتے رہے کہا جاتا ہے کہ دسمبر تک بنگالی بہاری اور فوجی اس میں تقریباً تین لاکھ لوگ مارے جا چکے تھے ایک وقت آیا کہ جب حالات کچھ پرسکون نظر آنے لگے محسوس ہوتا تھا کہ پاک فوجی علاقے کو کنٹرول کر لیا ہے مگر بھارت نے پاکستانی سرحدوں پر چھیڑ خرار شروع کر دی بلکہ مشرقی پاکستان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر کے پاک فضائیہ کے تیاروں کو بھی نشانہ بنایا جنرل نیازی نے جنگی حکمت عملی کے تحت مغربی پاکستان سے ملحق بارتی سرحد سے بھی لڑائی کا فیصلہ کیا تین دسمبر فیصلے کا دن تھا جب جنرل یہیہ نے ریڈیو پر بھارت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا فضائیہ نے بھارت کے متدد ائر بیسز کو نشانہ تو بنایا مگر زیادہ نقصان نہ کر سکے اب ادرا گاندی نے بھی کھلی جنگ کا اعلان کر دیا پاکستان کے پاس ریگولر فوج صرف 45000 تھی جبکہ بھارت کے پاس ریگولر آرمی ڈیڑھ لاکھ اسی طرح بھارت کو اسلحہ اور جدید جنگی علاق میں بھی برتری حاصل تھی مشرقی پاکستان میں پاک فوج کو کئی محاضوں کا سامنا تھا ہندوستانی فوج مکتبانی اور مسلح بنگالی عوام چوبیس گھنٹوں میں ہندوستانی فورسز نے پاکستانی نیوی کو مفلوج کر دیا اور ڈھاکہ ائرپورٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا گوہش سے قبل ہندوستان کے بھی تیرہ تیارے تباہ کیا جا چکے تھے مگر کیا ہو سکتا تھا کہ ہندوستانی فوج مکتبانی کی مدد سے ٹینکوں اور جنرل نیازی پریشانی کے باوجود پریس کو آخری سانس تک لڑنے کا کہہ رہے تھے ادھر نائب وزیراعظم کی حصیت سے ظلفکار علی بھٹو اقوام متحدہ کی اسلام تی کونسل میں شریک جنگ جاری رکھنے پر بزد پولینڈ کی پیش کردہ جنگ بندی کی قرارداد کے پرزے پرزے کر رہے تھے امریکہ اور چین کوئی بھی پاکستان کی مدد کو نہ آیا ادھر انڈین آرمی ڈھاکہ پر قبضہ کرنے کے لیے پارتول رہی تھی ناظرین اقرام چودہ دسمبر کو جنرل نیازی کو جنرل یحیہ کا ٹیلیگرام ملا جس میں گمبیر حالات میں لوگوں کے مزید جانی نقصان سے بچاؤ کا کہا گیا تھا ٹیلیگرام پڑتے ہی جنرل نیازی نے ڈھاکہ میں موجود امریکی کونسل جنرل کے ذریعے انڈین آرمی چیف جنرل مانک شاہ کو جنگ بندی کا پیغام بھیج دیا مانک شاہ نے جنگ بندی کے لیے شرط لگائی کہ پہلے پاکستانی فوج سرنڈر کرے جنرل نیازی نے جنرل یحیہ سے مشورہ مانگا تو انہوں نے گول مول سا جواب دیا جس کے ملتے ہی جنرل نیازی نے جنگ بندی کے حکامات جاری کر دیئے سولہ دسمبر انیس سو اکھتر کو انڈین میجر جنرل ناغرہ نے جنرل نیازی کو خط لکھا کہ میں میر پر پل پر ہوں اپنا نمائندہ بھی تو جنرل نیازی نے جنرلوں کے مشورہ سے جنرل ناغرہ کو فاتحہ نانداز میں ڈھاکہ میں آنے کی دعوت دے دی اس کے فوراں بعد بھارتی ایسٹن کمانڈ کے سربراہ جنرل اروڑا بھی ڈھاکہ پہنچ گئے جنرل نیازی نے انہیں شلیوٹ پھر دونوں جنرل رمنا ریس گوست گراؤنڈ ڈھاکہ پہنچے جہاں جنرل نیازی نے سرنڈر کی دستاویز پر دستخط کر کے اپنا ریوالور جنرل اروڑا کو پیش کر دیا جو آج بھی انڈین میوزیم میں محفوظ ہے یوں جنگ بندی ہو گئی تقریباً نوے ہزار فوجی گرفتار ہو گئے ناظرین یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے کہ یہ سارے فوجی نہیں تھے بلکہ ان میں پولیس کے سپاہی رضاکار مختلف تنظیموں کے تربیہ دیافتہ جنگ جو بھی شامل تھے کیونکہ پاکستان جنگ کے پاس ایگلر فوج اتنی تعداد میں تھی ہی نہیں جنگ بندی ہوتے ہی ڈھاکہ میں مکتیبانی کے جنگ جووں اور انڈین آرمی نے خوب لوٹ مار کی اس کے ساتھ ہی جنرل یحیہ کی حکومت ختم ہو گئی بیس دسمبر انیس سو کتر کو جنرل یحیہ کی جگہ ظلفکار علی بھٹو صدر پاکستان اور چیف مارشلہ ایڈمسٹریٹر بن گئے ستائیس دسمبر انیس سو کتر کو چکلالا ائرپورٹ پر بھٹو نے ایک بنگلے میں شیخ مجیب سے ملاقات کی جنہیں جیل سے یہاں مندقل کیا گیا تھا بھٹو نے شیخ مجیب سے کہا کہ اب میں پاکستان کا صدر ہوں شیخ مجیب نے تنظیہ نظروں سے دیکھتے ہو کہا کہ یہ حق تو میرا تھا بھٹو نے پوچھا کہ کیا آپ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان کے ساتھ کنفیڈریشن میں رکھنا پسند کریں گے شیخ مجیب نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا ساتھ جنوری کو بھٹو پھر ملنے کے لیے گئے اور کنفیڈریشن وری بات کا جواب مانگا شیخ مجیب نے پھر کہا انتظار کریں آٹھ جنوری کو بھٹو نے شیخ مجیب کو چکلالا ائر ویس پر خدا حافظ کہا اور وہ لندن روانہ ہو گئے جہاں سے وہ دہلی گئے ادرا گاندی نے اپنی کیبنٹس میں ان کا پرتپاک استقبال کیا اسی روز شیخ مجیب ڈھاکا پہنچے اور رمنا ریس کوشکراؤن کے ایک جلسے میں اعلان کیا کہ اب پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں انہوں نے کہا یہ تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ کیا ہے اب تم امن سے رہو اور ہمیں بھی امن سے رہنے دو ناظرین اکرام بات قومی زبان کے تیین سے شروع ہوئی مگر کہاں تک جا پہنچی کوئی چھے نکات سے پاکستان بچانا چاہتا تھا تو کوئی ان کو رد کر کے پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتا تھا مگر اناپرستی بعد اعتمادی اقتدار کی حوص اور غلط منصوبہ بندی سے پاکستان دو لخت ہو گیا دیکھنا یہ ہے کہ آج کے پاکستان میں زبان قومیت یا حقوق کی پامالی کی جنگاری تو کہیں سلگ نہیں رہی پاکستان ٹوٹ جانے کے بعد شیخ مجیب اور ذلفکار علی بٹو کے خاندانوں کے ساتھ کیا بھی تھی یہ سب آپ کو بتائیں گے اگلی قسط میں ناظرین اکرام اگر آپ اسی طرح کی اور بہت سے حقائق پر مبنی مفید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسغر یزدانی چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دوائیں تاکہ آپ تک فوری یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں موسیقی موسیقی موسیقی